موسیقی نمسکار دوستو سلام علیکم have a nice day ITU سوسنا کرانتی کے دور میں ہم لوگوں کی یاد داشت کمجور ہونے کا ایک بڑا کارن ہے پہلے موبائل فانس کا آنا تقنیق کا اور وکسٹ ہونا ووٹس ایپ کا آنا میسیجزز کا آنا دیرے دیرے سوسناوں کا اتنا کوہلاحل ہو گیا اتنا زیادہ کوہلاحل ہو گیا کہ ہماری سمرتی پر اس کا اثر پڑنے لگا یہی کاران ہے کئی بار بہت بڑے اپراد گھٹتے ہیں ایسے اپراد جس سے پورا سماج پرباوت ہو جاتا ہے لیکن دیرے دیرے ہنگامہ جب کم ہونے لگتا ہے ہم لوگ اس گھٹنا کو اس اپراد کو پوری طرح بھول جاتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اپراد ہی اور وہاں کانون کی جت سے باہر رہتا ہے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں بہت درباگی پونڈ ہے ہمارے دیش میں ہم نے دیکھا جن کے پاس طاگت ہے رازنیتک طاگت ہے رسوک ہے یا پھر پیسہ ہے ان لوگوں کے سامنے کانون کے ہاتھ بہت بونے ہوتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کانون کے ہاتھ اپاہیج ہوتے ہیں کٹے ہوتے ہیں میں دو ہزار دس کا ایک واقعہ ایک گھٹنا آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں جس نے اس دور میں آج سے ماتر دس برس پورو کی بات ہے بہت ہنگامہ کٹا تھا بہت بوال مچا تھا سوشل میڈیا سے لے کر سلک تک جنتہ اتری تھی لیکن دھیرے دھیرے سب خاموش ہو گیا یہ جو گھٹنا ہے یہ ایک اپراد جس میں ایک ویکٹی کی ہتیا کر دی جاتی ہے اس کے ہتیاروں کو آج تک سجا نہیں مل سکی ہے آج تک اس کے ہتیارے پکڑے نہیں جا سکیں اور ان سب کے بیچ دو ہزار دس جس کو میں آبداؤں کا سال کہہ رہا ہوں سال کے شروعات میں ہی ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس کا جکرہ میں آج کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے لوگ تنتر کے ہماری ڈیموکریسی کے ایک بدنما چہرے کو سامنے لا دیا دوستو بھارت میں پترکاریتہ ایک خطرناک پیشہ بنتی جا رہی ہے پترکاریتہ ہی نہیں پترکاریتہ یا شوشیل ایکٹیوزم سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر لگاتار پرانگھا تک حملے ہوتے رہے ہیں کمیٹی ٹو پروٹیک جنرلسٹ کے ایک رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت ان دیشوں میں شامل ہے جہاں پترکاریتہ کرنا بہت جوکھنگ کا کام ہے وشیل کے ایک ٹاپ چودہ دیش یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے ان چودہ دیش جہاں پترکاروں کو یا شوشیل ایکٹیوزم کو سب سے زیادہ خطرہ ہے ان میں بھارت کا استان ٹاپ پر ہے چودوے نمبر پر ہے وشیل بات یہ ہے دکھت بات یہ ہے یہاں ہتیاروں کو جیدہ تر معاملوں میں سجا نہیں ملتی ہے دوہزار پانچ میں بنا سوچنا کا دکار Right to Information Act بھارت کے عام ناغرک کے لئے ایک بڑا ششکت ہتیار بن کر آیا جہاں عام ناغرکوں نے جو پیشے سے پترکار نہیں تھے ان لوگوں نے بھی بھرشتہ چار کے معاملوں میں وشیش کر سرکار کی پولیسیز کے سرکار کے جو کام ہوتے ہیں ان معاملوں میں بڑے بھرشتہ چار کو اجاگر کرنا شروع کر دیا مہاراشت کے ستیش بھوجہ شٹی ستیش بھوجہ شٹی ایک ایسی ہی شوشل ایکٹیوز تھے جو لگاتار سرکار میں اور سرکار اور ٹھیکی داروں میں پرائیویٹ کمپنیوں کے بیچ میں پنپ رہے بھرشتہ چار کو سامنے لانے کا کام کر رہے تھے دوہزار پانچ میں آٹی آئی ایکٹ آنے کے بعد انہوں نے آٹی آئی کے سہارے بہت سارے ایسے بھرشتہ چار کو سامنے لانے میں سفلتا پائی تھی جنوری دوہزار جس میں یہی ستیش شٹی کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور آج دس برس بیٹنے کے بعد بھی ان کے ہتیاروں کو پکڑا نہیں جا سکا ہے ستیش شٹی دراصل انیس سو نبی سے ہی شوشل ایکٹیوزم کے شیطرے میں آ چکے تھے وہ لگاتار مہاراشت کے پونے شیطرے میں جو ایک بڑا وائبرنٹ شیطر ہے ایکونومی گتیویدھیوں کا شیطر ہے وہاں پر جو بڑی سرکاری یوزنائیں تھیں سلک نرمان کی یا انفرسٹریکچر ڈبلپمنٹ کی جو یوزنائیں تھیں ان میں کرپشن کو سامنے لانے میں جھٹے ہوئے تھے دو جار پانچ میں جب آٹی آئی ایکٹ آیا تو ستیش شٹی اس کے سارے ممبئی پونے ایکسپریس ویگ میں جو ایک بڑا نرمان کاری ہوا تھا ممبئی اور پونے کے لئے ایک نیا مارگ بنا تھا اور اسی کے ساتھ جو پرانا مارگ تھا ممبئی اور پونے کے بیچ میں اس میں جو ریپیئر ورک کا کام تھا انہوں نے کیا پایا انہوں نے پایا کہ جو یہ ممبئی پونے ایکسپریس وی بن رہا ہے اس کے ساتھ جتنے سرکاری جمینیں ہیں جو گاؤں ہیں اور ان میں گرام سبا کی جمینیں ہیں ان میں بڑے پیمانے پر سرکاری جمین کو ایک پرائیویٹ کمپنی نشلے ادھکاریوں اور اچھے ادھکاریوں اور رازنیتاؤں کی مدد سے اپنے نام جالی کاغج بنا کر اپنے نام کرنے میں لگی ہوئی ہیں انہوں نے پایا مہاراشت کی ایک بڑی انفریسٹریکچر کمپنی آئی آر بی آئی آر بی is انفریسٹریکچر ڈیولپپر کمپنی وہ سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ مل کر فرضی کاغج بنا کر کئی سو اکڑ جمین اپنے نام کر چکے ہیں انہوں نے اس کے لیے آٹی آئی کا سہرہ لیا ستی شٹی نے پونے ایکسپریس وی سے سٹے گاؤں کے لینڈ ریکارڈز کی بابت دو ہزار نو میں آٹی آئی ڈالی اس ایکسپریس وی کے بننے کے بعد سے ہی یہ جو گاؤں تھے اس کے ساتھ سٹے وی ان کی قیمتیں اچھال مارنے لگی تھی آئی آر بی گروپ یہاں بڑی ریزیڈنشل کالونیز بنا رہا تھا شتی شٹی نے پایا کہ آئی آر بی نے لوکل آفیسیلز کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر ہیرا فری کری ہے اور ان کی یہ جانچ ان کی آٹی آئی میں مانگی گئی سستناؤں کے سامنے آنے کے بعد آئی آر بی کمپنی کے کئی پروزیکٹس ادھر میں لٹک گئے اکباروں میں خبریں آنے لگی کہ یہ بہت بڑی بیمانی ہو رہی ہے آئی آر بی کیا ہے آئی آر بی سمہو مہراشت کا بہت بڑا بزنس سمہو ہے ان کی کمپنی کی ویب سائٹ سے پتا چلتا ہے کہ دوہجار چار میں انہیں یہ ایک سو گیارہ کلومیٹر لمبے ممبئی پونے ہائیوے کو جو پرانا والا ہائیوے تھا اس کو چار لین کا کرنے کا سرکاری کام ملا تھا ساتھی تدکالین راجی سرکار نے انہیں پرانے ممبئی مارگ اور نئے ایکسپریس وی میں بھی ٹال کلیکشن سینٹر بنانے کا کام دے دیا تھا یہ کام کتنے کا ازا تھا ایک ہجار تین سو کروڑ کا تیرہ سو کروڑ کا ایک کام تھا اور بس جانکاری کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ پتا کر سکتے ہیں کہ دوہجار چار میں کریندر میں کس کی سرکار تھی اور مہاراشت میں کس کی سرکار تھی اور ان دونوں سرکاروں کے ساتھ ہی آئی آر بی سمہوں کے سمند کتنے مدھر تھے بہرحال تین برس بعد تین برس بعد یعنی کی دوہجار چار میں آئی آر بی کو کام ملا ایک سو گیارہ کلومیٹر لمبے ایکسپریس وی کا جو تیرہ سو کروڑ کا کام تھا اور اس کے ٹھیک تین سال بعد دوہجار ساتھ سے آئی آر بی نے جو سرک نرمان کا کام کرتی تھی وہ ریل اسٹیٹ میں آ جاتی ہے پونے کے نکڑ دو گاؤں تاجے اور پمپ لولی میں ان لوگوں نے چودہ سو اکڑ میں ایک وشال ریل اسٹیٹ پروزیکٹ کا کام شروع کیا اور یہی سے ستیش شٹی صاحب نے انٹری ماری آٹی آئی کے جریعے پتا کیا کہ سرکاری گرام سوا کی جمینوں کو خرد برد کرنے یعنی فرجی طریقے سے کب جانے میں آئی آر بی کمپنی کا بڑا ہاتھ ہے انہوں نے ایک ٹرو آٹی آئی وارئیر کی طرح اس معاملے کی گہرائی سے چھانبین کی تو پایا کہ وہاں کی اس تھانیے سب ریجسٹرار ایک مہلہ جن کا نام اشونی سرساگر ہے وہ پوری طرح آئی آر بی کمپنی کے ساتھ مل کر اس دھوکہ گڑی کو انجام دینے میں لگی بھی ہیں شٹی صاحب کی محنت رنگ لائی سرکار کو جانچ کرانی پڑی تو سارا معاملہ سامنے آ گیا سولہ ستمبر دوہجار نو کے دن ستیش شٹی نے لوکل کرائم برانچ پونے کو ایک ریٹن کمپلینٹ دی جس میں اس سب ریجسٹرار اشونی سرساگر آئی آر بی کمپنی کے پاور فل آنر مالک وریندر ڈی محیشکر کے کارناموں کی پوری جانکاری تھی پونے پولیس نے اس کمپلینٹ کی جانچ کرنے کے بعد پندرہ اکٹوبر دوہجار نو کو ایک ایف آئی آر درج کری جس میں وریندر محیشکر آئی آر بی کمپنی کے مالک اور یہ سب ریجسٹرار اشونی سرساگر سمیت کئی انہی لوگوں کو دھارہ چار سو بیس یعنی فورجری دھارہ فور سکسٹی ایٹ فور سکسٹی نائن فور سیونٹی ون آف انڈین پینل کورٹ جو فورجری اور چیٹنگ کی دھارہ ہیں اس کا دوشی پایا چودہ اکٹوبر دوہجار نو کو یہ ایف آئی آر درج بھی پندرہ اکٹوبر دوہجار نو کو سب ریجسٹرار کو تک وہ جیل میں بھیجی جاتی تو پتا چلا ان کو ایک کورٹ نے انٹسپیٹری بیل دے دی ہے اس سے صاف ہوتا ہے کہ سب ریجسٹرار کو پتا تھا کہ ان کو پولیس ایرسٹ کرنے والی ہے اور ان کو چونکہ پہلے سے گیان تھا اس لئے انہوں نے انٹسپیٹری بیل پہلے سے ہی لے لی تھی فریندر مہش کر آئی آر بی کمپنی کے مالک کو لیکن پوڑے پوڑیس ہاتھ نہیں لگاتی ہے ان سے پوستاس تک نہیں کرتی ہے شتی شتی سمجھ گئے کہ لوکل پولیس اس بیلڈر کے ساتھ مل چکی ہے وہ اس کیس کی جانچ کسی انہی ٹیم سے کرانے کے لیے جڑ گئے اب معاملہ جب ستی شتی نے لگاتار اس پر سرکار کو چٹھیان لکھی تو ایک نئی پولیس ٹیم کو سونکھ دیا گیا جس میں ڈیپیٹی سپرنٹینڈنٹ اپ پولیس تھے دلیپ شندے شندے صاحب نے معاملے کی جانچ اپنے ہاتھ میں لی اور اس کے تدکال بعد جیسا کی بعد میں سونیل شتی صاحب کے بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی کو ستی شتی صاحب کے بھائی نے بتایا ان کو دو کروڑ لپی کی آفر آئی آر بی کمپنی کے لوگوں نے دی کہ اس معاملے سے دور ہٹ جاؤ اور پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی شتی نے پولیس کو ایک اپلیکیشن چوبیس نومبر دوہجار نو کو اس بابت دی اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے اس پسٹ لکھا کہ فرجی طریقے سے ایک ہزار آٹھ سو ایک اڑ جمین آئی آر بی کمپنی نے لوکل آفیشلز کے ساتھ مل کر کب جا لی ہے اور اب مجھے ان کو جان سے خطرہ ہے پولیس جیسا کی ہماری پولیس کا چرت رہے وہ اپنے رازدیتک آقاؤں کے آگے یا پھر منی پاور کے آگے خاموش رہتی ہے ستی شتی کی اس اپلیکیشن پر چپ چاپ بیٹھ گئی انہیں کوئی پولیس پروٹیکشن نہیں دیا گیا اور پھر آیا تیرہ جنوری دوہجار دس کا دن جن پونے کے نیشنل ہائیوے چار یوکی ایک بہت ویسٹ روڈ ہے اس میں تمام رہاگیر آنے جانے والے لوگوں کے سامنے سانت میں بنی دکانوں کے سامنے دن دہارے موٹر سائیکل میں سوار دو نکاب پوشوں نے دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا ستی شیٹی پر اور جب تک ان کو اسپتال پہنچایا گیا ان کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد پورے دیش میں بوال مچا دباؤ میں آئی پورے پولیس نے جب بہت ہنگاوہ مچا ایک لوکل وکیل ایک استھانی وکیل وجہ دبھاڑے اور ان کے ساتھ پرمود وغمارے سمیت چار لوگوں کو گرفتار کر لیا بڑی کمال کی بات کری پورے پولیس نے زناب حیرتنا گھٹنا کہ اس میں جو گرفتار کیے گئے لوگ ان میں جو ستی شیٹی سنیل شیٹی کے ستی شیٹی کے بھائی انہیں جو کمپلینڈ درجہ کرائی تھی ایف آئی آر درجہ کرائی تھی جن لوگوں کے خلاف جن میں آئی آر بی کمپنی کے مالک کا بھی نام تھا ان میں ان چار گرفتار لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ چار لوگ بالکل ہی الگ تھے جن کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس سے بھی زیادہ حیرتنات باق یہ تھی کہ لوکل کرائم برانچ پورے نے دعویٰ کیا یہ جو ہتیارہ تھا وہ بڑا دھرماتمہ قسم کا آدمی تھا ہتیارہ پونے پولیس کے انصار وہ خود پولیس کے پاس آیا اس کا نام انہوں نے سنتوش رانہ بتایا جو بھاڑے کا ہتیارہ تھا اور اس نے یہ کہا کہ اس وکیل ویجیڈ دابھڑے کے کہنے پر اس نے ایک لاکھ روپیہ لے کر یہ ہتیارہ کی شاید آپ نے آس تک کی تھی حاصل میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہتیارہ خود پولیس کے پاس آیا کہ مائی باپ میں ہی ہوں ہتیارہ اور میں نے فلانے کی کہنے پر ہتیارہ کی بہرحال ان سب کی بعد میں چل کے جمانت ہو گئی آئی آر بی گروپ کو لیکن پولیس نے ٹیچ نہیں کیا ممبئی ہائی کورٹ نے اس بیچ اس معاملے کو سمجھا اور سیو موٹو انٹرونشن کا ڈالا ہائی کورٹ کے چلتے انتطور چھے اپریل دوہجار دس کو معاملہ سی بی آئی کے حوالے کر دیا گیا اس کے بعد پورے ایک سال سی بی آئی سوتی رہی کوئی ایکشن نہیں دسمبر دوہجار گیارہ میں ایک گھٹنا ہوئی جو پونے پولیس کی لوکل کرائم برانچ اس کی جانچ کر رہی تھی انہوں نے اس معاملے میں کوٹ میں لوکل کوٹ میں کلوزر ریپورٹ لگا دی جس میں کہا گیا کہ کیس میں کوئی پرگتی نہیں ہو رہی ہے اسے ٹیکنیکل بھاشا میں سی سمری کہا جاتا ہے اور سی سمری کا سیدھا عرض یہ ہے کہ نہ تو ہتیہ ہونا پایا گیا یا اپراد ہونا پایا گیا نہ ہی اپراد ہی پائے جا سکے دوہجار بارہ میں لیکن سی بی آئی کی نیٹ ٹوٹی کلوزر ریپورٹ لگنے کے ٹھیک ایک سال بعد سی بی آئی کی نیٹ ٹوٹ گئی سی بی آئی نے ایک نئی ٹیم کا گھٹن کیا اس معاملے کی جانچ کرنے میں مہاراشتر میں تب سرکار تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور کینڈرے میں سرکار تھی تب کانگریس کی منمہون سنگھ کی پردھان منطری کال کی یہ گھٹنا ہے جب سی بی آئی نے ایک نئی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کری ستی شٹی کے بھائی کا کہنا ہے کہ ٹیم آئی آر بی کے خلاف اور وریندر مہشکر آئی آر بی کے مالک کے خلاف سی بی آئی کی ٹیم نے تیجی سے جانچ کرنے شروع کری جو نئی ٹیم بنی تھی مہشکر کے ہاں چھاپے ڈالے گئے ان کے اور ان کے کئی سانتھیوں کا پولی گراف ٹیسٹ بھی کرایا گیا جسے پتا چلے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں چھے جولائے دوہجار تیرہ کو ممبئی ہائی کورپ میں سی بی آئی نے ایک پیٹیشن بھی ڈالی جس میں انہوں نے سی سمری ریپورٹ جو لوکل پونے کی کرائم برانچ کی ریپورٹ تھی اس کو خارج کرنے کی اپیل کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ سی بی آئی کے پاس مہتپون سراغ ہیں پروف ہیں جس سے اس ہتیاکان کا پردہ فاش ہو جائے گا اتنا ہی نہیں اگست دوہجار چودہ میں سی بی آئی نے دوبارہ ہائی کورپ میں اپیل کری دیکھئے چھے جولائے دوہجار تیرہ کو پیٹیشن ڈالی ہائی کورپ میں جس میں کہا گیا کہ لوور کورپ نے جو کلوزر ریپورٹ سوکار کر لی ہے اسے خارج کر دیا جائے اس کے کئی مہنوں بعد دوبارہ ہائی کورپ گئی سی بی آئی اگست دوہجار چودہ میں اور اس نے کہا کہ میرے پاس پرمان ہیں اور اس پرمان کی چلتی میں دوبارہ اپیل کرتی ہوں سی بی آئی نے کہا میں اپیل کر رہا ہوں کہ اس ریپورٹ کو خارج کر دیا جائے انہوں نے بڑا اسپشٹ بتایا کورپ کو کہ ستیش شٹی کے ہتیا کے پیچھے اٹھارہ سو اکر سرکاری جمین کو کب جانے والے لوگوں کا ہاتھ تھا یعنی کہ سی بی آئی کے پاس کچھ اہم سراغ لگ چکے تھے لیکن پھر ایک انہونی گھٹنا ہوئی ایسی انہونی گھٹنا جو اس دیش میں اس لوگ تندرے میں ہوتی رہتی ہے سی بی آئی آٹھ اگست دوہجار چودہ کو ہائی کورٹ گئی تھی یہ کہنے کے لئے کہ سی سمری کی جو کلوزر ریپورٹ جو ایکسپ کی گئی ہے اسے خارج کیا جائے اور گیارہ اگست کو وہی سی بی آئی ماتر تین دن بعد وہی سی بی آئی ہائی کورٹ میں پہنچ جاتی ہے اور اپنی کلوزر ریپورٹ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا ہے ستیس شکٹی کا کیس دا اینڈ رہی بات لینڈ سکیم کی تو اس میں بھی پہلے سی بی آئی وریندر مہشکر کی کمپنی اور وریندر مہشکر کی خلاف جاتی دکھائی دی دوہجار پندرہ تک ان کی کمپنیوں میں سی بی آئی نے چھاپے ماری کی بعد میں سب کچھ شانت ہو گیا نل بٹا سنناٹا اور یہاں پر ایک مہتوکن بات اور ہوئی تھی منمون سنگھ کے کال میں ہتیاوی منمون سنگھ جی کے کیندر سکار میں پردھان منتری رہتے پولس نے اور سی بی آئی نے پہلے کوئی روچی نہیں دکھائی وریندر مہشکر کے خلاف جانچ میں اور جب سی بی آئی جاگی اور اس نے مریندر مہشکر کی بابت کہا کہ اس کے پاس ثبوت ہیں تو سی بی آئی پھر بیک فٹ میں آگئی اور اس نے اپنی بات کے پیر پیچھے کھینچ لیے تب تک دیش میں سرکار بدل چکی تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نریندر موڈی کی سرکار دلی میں کابش ہو چکی تھی میں آپ کو اس کیس سے سمبند دو تین مہتوکن فیکٹ اور بتانا چاہوں گا ایک مہتوکن فیکٹو یہ ہے کہ ستی شیٹی کے بھائی لگاتار اس میں لڑائی لڑتے رہے ہیں وہ لگاتار اپنے بھائی کے ہتیاروں کو سجا پہچانے کا پریاس کرتے رہے ہیں وہ دسمبر دوہجار انیس میں سپریم کورٹ بھی گئے کہ اس معاملے کی دوبارہ جانچ ہونی چاہیے لیکن پہلے تو اگر میں گلت نہیں ہوں تو سات نومبر کو سپریم کورٹ میں اس معاملے کی دوہجار انیس میں سنوائی ہونی تھی لیکن اس سمیں سپریم کورٹ کے جسٹس بی آر گوئی جن کے سامنے یہ کیس لگا تھا انہوں نے اس کی سنوائی کردنے سے اس ناتے منع کر دیا کہ وہ کبھی آئی آر بی کمپنی کے جج بننے سے پہلے وکیل بھی رہے تھے اس کے علاوہ ایک مہتپون بات اور بھی تھی دوہجار پندرہ میں ستیش شٹی کا ایک قریبی ساتھی جو اس پورے مقدمے میں ایک مہتپون گواہ تھا اس کی بھی مرتی ہو گئی اور اس کی مرتی بھی بہت سندہاس پدستیتیوں میں بھی ان سجن کا نام تھا انیل بورھڑے یہ ستیش شٹی کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرتے تھے ان آٹیائی والے معاملوں میں اتنا ہی نہیں پولیس نے جس وکیل کو ایرسٹ کیا تھا پونے کی پولیس نے اس اتیاکان میں وہ بھی جب جمانت میں چھوٹا اور اس کے ساتھ ایک اور وقتی جمانت میں چھوٹا وہ بھی مر گئے یعنی کی جیسا عموماً ہوتا آیا ہے مکھے آروپی یا اس سے جڑے لوگ دھیرے دھیرے مر گئے ایک مہتوبون بات جو ان کے بھائی نے بتائی ہے ستیش شٹی کے بھائی نے وہ کہتے ہیں کہ جب سی بی آئی نے اس انویسٹیگیشن کو لوکل پولیس سے لیا تب سی بی آئی نے بڑی محنت سے اس کام کو آگے بڑھایا ستیش شٹی کے بھائی سندیب شٹی کہتے ہیں می انٹریکشنون بیدیس انویسٹیگیشن Bay势 کی آری پانیوکمرو bananas جی کن لوگ לי دیو ٹوڈڈڈ ، مکہ ہے تب سی ب시고 ڈیو ٹوڈ آیئی رے اور سسپیکٹر دیت بھی ساتی بھائی رے مہی شکر طویئی اور جیسپکٹر تھرو ہی رنچ من مرڈری رہے ستیش بٹ وہ کہتے ہیں کہ اس پوری صدقاری نے اس بات کو مانا کہ اس میں آئی آر بی کے چیئرمن کا ہاتھ ہے بٹ کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا اس کیس کی جانچ کرنے میں جو پہلا ٹیم گٹھتوی تھی اس کے بعد جو دوسری ٹیم گٹھتوی اس میں جوائن ڈائریکٹر سی بی آئی ویسٹ جون رشی رات سنگھ تھے جو مونیٹر کر رہے تھے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سی بی آئی نے بہت تیجی سے چھانبین کی مہشکر کے خلاف لیکن اور انہوں نے ستی شٹی کہتے ہیں انہوں نے ستی شٹی کے بھائی سندیب شٹی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا تھا دو ہزار بارہ کے انڈ میں کہ جلدی ہی مکہ احتیارے پکڑ دیے جائیں گے سی بی آئی کے جوائن ڈائریکٹر ویسٹ مسٹر رشی رات سنگھ نے یہ بات مارے گئے آٹی آئی ایکٹیوست ستی شٹی صاحب کے بھائی سے کہی تھی اس کے بعد کیا ہوا ستی شٹی کے بھائی کہتے ہیں سی بی آئی اچانک خاموش ہو گئی اور اس ادھکاری رشی رات سنگھ جی کا ٹرانسفر ہو گیا اس کے بعد آئے نئے جائن ڈائریکٹر سی بی آئی مسٹر کیشو کمار جنہوں نے رشی رات سنگھ کو ریپلیس کیا انہوں نے ستی شٹی کے بھائی سندیب شٹی سے ہر ملاقات میں یہ کہا کہ بس کیس کریک ہونے والا ہے ہمارے پاس سارے ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں اتنی اس پسٹ بات کہی لیکن اس کے بات اچھا ہے ایک اور بات اس میں سامنے آئی کی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے سی بی آئی کے اس پی سنگھ انہوں نے ایرسٹ وارنٹ تک بھی پراپ کر لیے تھے مہیش کر اور ان کے سانتھیوں کے خلاف لیکن اس کے بعد پھر سنناٹا ہو گیا جو نئے جائن ڈائریکٹر سی بی آئی آئے تھے مسٹر کیشو کمار انہوں نے ستیس شٹی کے بھائی سے ملنا بھی بند کر دیا فون اٹھانے بھی بند کر دیئے اس پشٹ ہے ان پر یا تو دباؤ تھا سی بی آئی پر یا تو پولیٹیکل دباؤ تھا یا جیسے میں نے کہا یا تو پولیٹیکل پاور تھی یا منی پاور تھی کہ سی بی آئی پوری کی پوری خاموش ہو گئی ستیس شٹی سندیب شٹی ایک اور بات بتاتے ہیں کہ سی بی آئی کا جو کانسل بار بار کورٹس کی ڈیٹ میں اپیئر ہو رہا تھا اس کا بھی پورا کا پورا ایٹیٹیوڈ بدل گیا تھا اور وہ پوری طرح کاؤنٹر پارٹی آئی آئی آئر بی گروپ اور انہیں ابھیقتوں کو جو لوکل پولیس کے لوگ تھے جن کو سی بی آئی نے چارشیٹ کیا تھا کہ لوکل پولیس نے اس پورے کیس کو غلط ہنڈل کیا ان لوگ کے پکش میں جاتا ہوا نظر آیا دوستو آج ہم ستیس شٹی مرڈر کیس کے دسویں سال میں ہیں جنوری تیرہ کو ان کا مرڈر ہوا تھا اور آج تک ان کے ہتیارے نہیں پکڑے گئے ہیں آپ آئی آئی آر بی کی ویب سائٹ میں جا کر دیکھئے گا یہ کمپنی دوہجار دس سے دوہجار بیس کے بیچ میں بہت ترقی کرتی گئی ہے بہت بڑی کمپنی بن گئی ہے آپ ممبئی میں پتا کیجئے آپ گوگل بابا کا سہرہ لیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ وریندر محشکر کتنے پاورفول آدمی ہیں اور ورتمان سطح کے پرتشتھان کے ساتھ بڑے منتریوں کے ساتھ کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ ان کے کتنے مدھر سمبند ہیں وریندر محشکر فلفول رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں آئی 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 کمپنی کی پریوجنائیں پر پریوجنائیں آ رہی ہیں ان کا پبلک ایشو بھی آ چکا ہے ستیش شیٹی کے ہتیارے آج تک نہیں پکڑے گئے